سٹوڈنٹس ناو وی آر گوئنگ ٹو سٹیڈی اینادر ٹیسٹ آف آسوسییشن وچیس کال کائس کے ٹیسٹ آہ کائس کے ٹیسٹ سوشل سائنسز میں استعمال ہونے والے ٹیسٹ میں سب سے زیادہ کومنی لون ٹیسٹ ہے آہ مگر اس کی لوگوں کو اسمشن بہت کم پتا ہوتی ہیں کہ یہ کب اور کس سچویشن میں اس کو یوز کیا جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کائس کے ٹیسٹ ہے ہے کیا اور یہ اس کا استعمال کب کیا جاتا ہے تو کائس کے ٹیسٹ is a non-parametric statistical test for categorical data ہمارے پاس ہم نے پہلے بھی ٹیسٹ جب study کی ہیں تو اس میں دیکھا ہے کہ ایک ٹیسٹ significant ایک جو ٹیسٹ ہے اس کے لیے particular variable ہونا ضروری ہے تو کائس کے ٹیسٹ کے لیے جو variables ہیں وہ nominal level پہ میر ہوئے ہوں وہ ڈیسٹ جو دونوں ڈیسٹ لگ سکتا ہے یا ایک ویریابل internacional دوسرا اور اگر ایک ویریابل نومنل یا دوسرا انٹرول تب بھی کیس کے ٹیسٹ لگ سکتا ہے اور اگر ایک ویریابل آرڈینل اور دوسرا انٹرول ہے تو تب بھی کیس کے ٹیسٹ لگ سکتا ہے کیس کے ٹیسٹ کی بسیکلی دو ٹائپس ہیں کیس کے ٹیسٹ آف فٹ اور اگر ہم اس کے فارمولے کی بات کریں تو اس کو جنوٹ کیا جاتا ہے کے ساتھ اور اس کا فارمولہ ہے سمیشن آف اگر دیکھیں کیس کے ٹیسٹ آف انڈیپینڈنس کو تو اس کا یہ جو نیم ہے اس کو کیس کے ٹیسٹ آف اسوسییشن بھی بولا جاتا اور یہ ہم یوز کرتے ہیں تو ٹیسٹ ویریابلز آر ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر اور نوٹ یعنی یہ دو ویریابلز کے میں اسوسییشن کو چیک کرنے کے لیے ہم اس ٹیسٹ کو کنڈاکٹ کرتے ہیں آپ یاد رکھیں کہ کیس کے ٹیسٹ صرف اس چیز کا بتاتا ہے آپ کو کہ ان دونوں کے ذرمیان ریلیشنشپ اگزیسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ان کی سٹریندھ اور ان کی جو ہے ڈریکشن کے بارے میں ہمیں انفرمیشن نہیں دیتا یہ صرف اتنا بتاتا ہے کیس کے ٹیسٹ کے لیے یہ ریلیشنشپ اگزیسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو یہاں پہ میں نے آپ کو یہ ایک ٹیبل دکھایا ہے جس میں دو ویریابلز ہیں ہمارے پاس نومینل لیول پہ ایک ہے کاسٹڈ ووٹ اور دوسرا ہے جنڈر کاسٹڈ ووٹ کی ہمارے پاس کیٹیگریز ہیں یس نو اور جنڈر کی ہیں میل فی میل تو اس میں یہ جو فریکوینسی ہے یہ ہمارے پاس اپزرورڈ فریکوینسی ہے یعنی فورٹی فورٹی ففٹی ٹین تو ہم نے جو فارمولا پڑا تھا کیسٹڈ کا وہ ہے سمیشن آف آپزرورڈ مائنس ایکسپیکٹڈ سکیر ڈیوائیڈڈ بائی ای تو اگر یہ ہم کیلکولیٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس کیا ہے ویلیو آ جائے گی کیسٹڈ کی تو ہم ایکسپیکٹڈ کیسے نکالتے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا ایکسپیکٹڈ کے لیے ہم یہ جو اس سیل کا رو ٹوٹل ہے اور کولم ٹوٹل ہے اس کو جمع کر کے جب ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے اس کی ویلیو آ جائے گی جیسے اس کیسٹڈ میں 40 into 90 divided by 140 اور اس کیسٹڈ میں 40 into 50 divided by 140 اور یہاں پہ 60 into 90 divided by 140 60 into 150 divided by 140 تو یہ جو values آئیں گی ان values کو ہم کیا کہیں گے expected values تو پھر ہم O minus E نکال لیں گے پھر اس کا square لے کے E کی value سے اگر ہم divide کر لیں تو ہمارے پاس X square کی value آ جائے گی اب ہم اسی procedure کو SPSS میں دیکھتے ہیں کہ کیسے کیا جاتا ہے تو analyze میں جائیں گے descriptive statistics میں ہم cross tab پہ آئیں گے cross tab میں آنے کے بعد ہم جو ہے اپنے variables کو select کریں گے جیسے یہاں پہ میں gender اور living کے درمیان دیکھنا چاہ رہا ہوں یہ دونوں ایک دوسرے سے associated ہیں کہ نہیں ہیں ان کو select کرنے کے بعد میں OK کرتا ہوں اور یہاں پہ صرف میں statistics میں کیس کے لیتا ہوں اور counts میں observed اور expected frequency اور percentages بھی revise لے لیتا ہوں ان کو select کرنے کے بعد میں OK کرتا ہوں تو میرے پاس output میں تین table آئیں گے case processing summary جس میں وہ بتا رہا ہے کہ کوئی case miss نہیں ہے female اور male کی frequency آ جائے گی against their living style hostelite ہے یا day scholar ہے in university اس کے بعد ہمارے پاس ان کی percentage expected frequency ہے اور percentage ہے within جو ہے row wise اور یہ ہمارے پاس case care test کا variable تو ہمارے پاس جو پیئرسین case care کی value count ہو کے آئیے وہ 23.45 ہے یعنی x care 23.455 ہے اور اس کی جو ہے p value 0.05 سے کم ہے تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا age not reject ہو گیا ہے اور age 1 ہمارا accept ہو گیا ہے یعنی both variables are related to each other both variables are dependent on each other there is some kind of relationship between gender and living style تو یہ procedure ہے case care کا test کرنے کا اور next module میں ہم اس کی ایک practical example کریں گے